بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسان اور زمین کی حکومت جنات کی سرکشیاں قسط نمبر دو قائناتوں اور آسمانوں کی تخلیق کے مدالش تیہ ہو چکے تھے فرشت حکم الہی کے مستغرق رہتے تھے اور ان کی ابزائش عمر الہی سے ہوتی تھی لیکن جب مارچ جنات کو پیدا کیا گیا تو ان کے فطری تقاضے عود کرائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے ایک بیوی تخلیق کی جس کا نام مارجہ یہ نام روایات میں کہیں نہیں لہٰذا فرضی سمجھا جائے تھا جنات کی ابزائش کا حکم یہ تھا کہ ایک حمل سے ایک لڑکا جن اور ایک لڑکی جن نہیں پیدا ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ فرشتوں کو تو آسمانوں میں رہائش دی اور جنات کو زمین پر اتار دیا مارج اور مارجہ میں گزب و کوہر تھا لیکن وہ اللہ کی اطاعت و عبادت اور فرما برداری سے گافل نہیں تھے وہ آسمان پر فرشتوں کے پاک جاتے اور عبادتِ الہی کے لئے حمد و سنا اور تسبیحات سیکھ کر آتے اور آ کر اپنی اولاد کو ان تعلیمات سے برہمند فرق کرتے جیسے جیسے ان جنات کی اولاد بڑھتی گئی ان میں سرکشی کا انصر بھی بڑھنے لگا اور آپس میں لڑائیں جھگڑے اور افتلاح پاتھ ہونے لگے جنات کی نسل جب لاکھ سے تجاوز کر گئی تو ان میں کئی قبائل بن گئے جب نسلیں ترکی کرنے لگتی ہیں تو خود سری اور سرکشی بھی جنم لے رہتی ہے کہر و گزب سے بری ہوا اور آگ سے تخلیق ہوئی مخلوق جنات نے زمین پر فسادات برپا کرنے شروع کر دیئے جیسے ابھی نسل آدم کا معاملہ ہے جب جنات کی سرکشی بڑھنے لگی اور قریب تھا کہ حکم نازل ہوتا مارج جنات کے جدے امجد نے اللہ کے حضور قوم کی سرکشی کے خلاف گریہ زارے کی کہ قوم کی سرکشی ختم ہو جائے اور بہمی اتحاد و اتفاق اور نیکی اور اللہ کے احکام کو بجا لانے کی دعا کی اس کے علاوہ قوم کو بھی ہدایت و دبلیگ کی تلقین کرنے لگا لیکن طاقت اور گزب کے نشے میں سرشار بگڑ ہوئے جنات نے مارج کے بعد ماننے سے انکار کر دیا اور اسے صاف نحتکار دیا پھر اللہ نے بنو مارج کو جو نیک اور رحمدن اور اللہ کے اطاعت گزار اور فرمر نرواز جنات تھے کو سرکشوں کے خلاف جنگ کا حکم دے دیا یہ لڑائیاں بہت عرصہ تک چلتی رہیں اور بلاخر حق کی فتح ہوئی بہت سے سرکش اور گمرہ جنات کو قتل جلا کر راخ کر دیا گیا اور بہت سوں کو دور دراز جزیروں اور زیر زمین قید کر دیا گیا اور زمین پر ایک بار پھر سے اللہ کا حکم چلنے لگا اور زمین جو جنات کی سرکشی اور فسادات سے آجز آئی ہوئی تھی ایک بار خوشحال ہو گئی زمین پر ایک بار پھر نیک اور برگزیدہ فرما پردار حکم الہی بجا لانے والے جنات ہی رہ گئے کچھ عرصہ آرام اور سکون سے گزرا لیکن کچھ عرصہ بعد جو سرکش جنات بچ گئے تھے اور پہاڑوں جزیروں اور زمین کی تہوں میں چھپ گئے تھے دوبارہ واپس آئے کچھ عرصہ تک انہوں نے دکھاوے کی نیکی اور فرما برداری کی زندگی گزاری لیکن کفر گمرہی اور سرکشی ان کی رنگ راک میں مری تھی لہٰذا انہوں نے دوبارہ وہی کام کرنا شروع کر دیا اب کی بار انہوں نے طاقتوار اور گیز و گزب سے بھرے قبائل کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا اور بھڑکانا شروع کر دیا بلا شک کہ وہ جنات بڑے متقی اور پریزگار تھے لیکن ہوا اور آگ سے بنی یہ مخلوق بہت جلد بھڑک اٹھنے والوں میں سے تھی اب کی بار زمین پر فسادات نے ایک نیا روح دھار لیا اور بڑے بڑے قبائل آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے اور کشتوں کھون کرنے لگے زمین ایک بار پھر جنات کی سرکشی لڑائیوں اور فسادات سے بلبلہ اٹھی اور بارگاہ ربی میں التجاہ کی کہ ان سرکشوں کو مجھ پر سے ہٹا لے یا مجھے ہی حکم دے کہ میں انہیں اپنے اندر دبوچ لو ملائکہ نے بھی اللہ سے سفارش کی کہ جنات ایک بار پھر سے سرکش ہو گئے ہیں اور اب کے حالات اس قدر برے ہیں کہ بس کہیں کہیں کوئی صحبی ایمان اور نیک پاک جن رہ گیا ہے جو زیادہ صالح ہیں وہ آسمان پر عباد ہو گئے ہیں زمین والوں کی نافرمانیوں اور سرکشیوں سے آجز آ کر جنات میں جو جتنا صالح اور نیک ہوتا وہ بحکم ربی پہلے دوسرے اور تیسرے آسمان تک آ سکتا تھا تاکہ ملائکہ سے تعلیم اور حکم خداوندی سیکھ لے اور انہیں اپنے قوم تک پنچائے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ سے اس کے گزب پر حاوی رہی ہے خال کے کائنات نے سرکش جنات کے رہبری اور رح نمائی کے لیے ان میں سے نیک لوگوں کو انہیں ہدایت کی طرف بلانے کا کام سنپا نبی بنایا اس عمر میں سب سے پہلے ایک بڑے نیک زہد و عابد جن چلپانیس کو منتخب کیا گیا گو کہ وہ بھی اپنی قوم کی نافرمانیوں اور کتاہیوں اور سرکشیوں سے آجز آیا ہوا اور بیزار تھا لیکن حکم ربی کے آگے اس نے سر جھکا دیا اور قوم کو واضح تبلیغ کرنے لگا اور انہیں حکم الہی کے طرف بھلایا لیکن سرکش قوم نے نام آنی بلکہ نمی اللہ کو شہید بھی کر دیا زمین کے گریہ زاری آسمان کے فرشتوں اور عرش الہی کو بھی ہلا گئی لیکن اللہ کی رحمت نے پھر جوش کھایا اور گزب پر حاوی ہوئی چلپانیس کے بعد ایک اور نیک مزرگ جن بلی کا جو کہ بہت نیک اور زہد و عابد ہونے کے ساتھ بادشاہت پر رکھتے تھے کوئی کام سنپا گیا ان کا دور اچھا گزرا جو لوگ تبلیغ و تعلیم سے راہ راست پر آنے والے تھے انہیں تبلیغ سے اور جو نام آنے والے گمراہ و سرکش تھے انہیں جنگ سے زیر کیا گیا اور اس طرح پھر سے حکم الہی عام ہوا ان کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ قوم پھر اسی طرف آنے لگی اور اسی طرح آٹھ سو سے زائد نبی مابوس ہوئے جو قوم کو سمجھانے اور اللہ کی طرف بلانے کا کام کرتے رہے پھر جب جنات کی سرکشی بڑی اور یہی معاملہ بڑی نو انسان کے ساتھ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے تو ایک اور بزرگ حاموس کو مابوس فرمایا گیا جنہیں قوم کو سخت تنبیہ کی کہ اگر نہ مانے تو سخت سزا دی جائے گی اور قوم جنات نے احد کیا کہ وہ فرما نروا رہیں گے یہی وہ زمانہ تھا جب ایک قبیلہ میں ایک جن بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام چلیپا رکھا گیا وہ بڑا ہونے پر ایک نڈر بہادر اور بے باق نکلا جس کا چہرہ جیسے ببر شیر کا اور بے حد بہادر نیڈر اور قوم نے انہیں شاشین دل دھلا دینے والا کا لقب دیا تھا کہ جب وہ میدان میں ہوتا تو دشمن کا دل اسے دیکھتے ہی کام پڑھتا اور ایک دوسرے قبیلہ میں نبلیس نامی جنی پیدا ہوئی جو قوم جننات کی سب سے زیادہ طاقتور مادہ تھی کہ کئی سو کا مقابلہ کر سکتی تھی ان کے چہرے کی ساخت جیسے مادہ بھیڑی جے کا چہرہ ہوتا ہے واضح رہے کہ جننات کی شکلیں مختلف ہوتی یا ہو سکتی ہیں اور یہی ان کے بہچان اوپر بیان کی گئی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں متشکل ہو سکتے ہیں ان دونوں کے بارے مشہور تھا کہ جس قوم میں چلیپا اور نبلیس ہوں وہ کبھی ہار نہیں سکتی کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا اگلی کس دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ